ہیلو ایفرینڈس مائی نام اس دنیشن ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فائرز کی موبائل اپلیکیشن کے بارے میں کافی دن سے آپ لوگوں کی ریکویس آ رہی تھی کہ فائرز کی اپلیکیشن کے بارے میں کافی ساری ویڈیوز بنائی جائیں جس سے کی اس پوری اپلیکیشن کا ایک اوورویو مل جائے گی کس طریقے سے آپ اس میں چارٹ یوز کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اس کے اندر جو ہے سٹوک سائٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ بائے سیل کور آرڈر بریکٹ آرڈر اور سٹوپ لیمیٹ آرڈر یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کی پوری کمپلیٹ انفرمیشن کی آپ کس طریقے سے اس اپلیکیشن کو یوز کر کے یعنی کی آپ ٹرےڈ کر سکتے ہیں تو میں کافی ساری ویڈیوز ریکوڈ کروں گا اور چھوٹے چھوٹے پارٹس کو آپ کو ہائیلائٹ کروں گا کی آپ کس طریقے سے اس آپ کو یوز کریں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اوورویو دینے والا ہوں اس پوری اپلیکیشن کے بارے میں کہ کہاں کہاں پر آپ کو کیا کیا فیچرز اس میں ملتے ہیں اور اس کے بعد جو ویڈیوز آئیں گی آپ کو وہ پرٹیکولر کسی نہ کسی ٹاپک پر آپ کو مل جائیں گی جیسے کی بریکٹ آرڈر آپ کیسے لگائیں گے cover order آپ کیسے لگائیں گے stop limit order آپ کیسے لگائیں گے right اور MIS میں آپ کیسے بھائے کر سکتے ہیں اور regular میں آپ کیسے بھائے کر سکتے ہیں right اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ جو آپ کے لئے important ہے right order execution کے لئے target booking کے لئے وہ سبھی کی سبھی ویڈیوز میں آپ کے لئے بنانے والا ہوں تو چلی اس ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں اس کی mobile application کے overview کے بارے میں کہ کہاں پر ہمیں کیا فیچرز ملیں گے اور کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ اپنی mobile کے اندر جب آپ اس application کو open کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی کچھ اس طرقے کی screen اب اس screen کے لئے آپ دو طرح کے password آپ set کر سکتے ہیں یا تو آپ pin base رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے دوسرا pattern base بھی lock رکھ سکتے ہیں تو میں نے جو ہے یہاں پر اپنا pin base جو ہے login رکھا ہے جیسے میں نے pin enter کیا right اس کے بعد یہ میری home screen یہاں پر آ جاتی ہے آپ دیکھیں home screen میں آپ کو اوپر کیا دکھتا ہے اوپر آپ کو nifty اور nifty banks کی جو بھی live retail ہوتی ہے وہ یہاں پر دکھتی ہے آپ کو کتنا ابھی اس کا current price ہے کتنا percent وہ down ہے یا پھر up ہے یہاں total جو p and l ہے profit and loss یہاں پر آپ کو دکھتا ہے پورے دن کا کہ کتنا آپ کا پورے دن کا profit ہے main screen پہ ہی holdings اگر آپ نے shares کی holding لی ہوئی ہے تو آپ کو holding یہاں پر دکھتی ہے کہ کیا ابھی اس کی position ہے جو بھی stocks آپ کے holding میں ہیں your trading balance is rupees zero zero یہاں پر آپ کا جو بھی trading balance ہوتا ہے یعنی کہ آپ جتنا بھی funds اس میں add کر کے رکھتے ہیں fires کے اندر اور وہ یہاں پر آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں یہ میرا testing account ہے جو مجھے fires کے طرف سے ملا ہے demo account اور اسی کے اندر میں آپ کو login کر کے یہ سارا کا سارا آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں trading balance کے اگر آپ بات کریں تو یہاں سے آپ دکھاتا ہے positions کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو دکھاتا ہے positions کی کتنی ایسی کوئی position ہے جو آپ نے جیسے آپ کسی بھی regular order کو carry forward کرتے ہیں تو آپ کو positions میں یہاں پر next آپ کو یہاں پر دکھاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو your trading balance is option کیونکہ میں ایک ایک screen کو highlight یہاں پر کرتا چلوں گا تو سب سے پہلے اگر ہم your trading balance پہ اگر ہم click کرتے ہیں اس demo account پہ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے یہاں پر دیکھیں کیا ہے جیسی ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر آجاتا ہے funds اور margin utilize right اب دیکھیں funds یہاں پر جہاں پر ہے تو جب آپ یہاں پر select کرتے ہیں commodity پہ تو یہاں پر آپ کو دو option ملتے ہیں commodity اور capital right تو commodity کے اندر اگر آپ trade کرتے ہیں یعنی کی mcx میں تو آپ commodity یہاں سے select کر لیں گے اور اگر آپ stocks میں کرتے ہیں deal یعنی کی equity میں کرتے ہیں تو آپ capital یہاں پر select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں آپ سے کوئی option آپ select کر سکتے ہیں اور select کرنے کے بعد کتنا کیا ہے اگر کچھ اپنے buy یا sale کیا ہے آج کا profit کتنا ہے وہ سارا آپ show کرتا ہے اسی طریقے سے آپ اگر اپنا equity کا دیکھیں capital select کر تو equity میں بھی آپ اس طریقے سے دکھائی دے گا اس کے بعد دوسرا option یہاں پر margin utilize right margin utilize کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری information ملتی ہے cover order equity یہ سب کہ آپ نے margin utilize کہا پر کیا ہے تو یہاں پر آپ information مل جاتی ہے کہ آپ پیسہ ہے وہ basically use کہا کیا ہے आप اس کی اتنی importance نہیں ہے کیونکہ آپ کچھ خریدا ہے تو ہی margin utilize ہوگا funds کے area میں یہاں پر simply ہے کہ آپ ka funds ہے basically اب آپ ka fund کتنا بچا ہوا available funds کتنا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نیچی آجائی ہم in options کی بات کریں گے جو آپ کے لئے important ہے دیکھیں سب سے پہلے click کریں گے تو ہوگا یہ click کرنے کے بعد دیکھیں آپ screen جس بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں جب اوپر click کریں گے تو save بھی کر سکتے ہیں میں نے list کو save کیا ہوا ہے تو یہ آپ save ہو جائے گا جب آپ last corner پہ three dots پہ click کریں گے تو دیکھیں گے میں اس کو delete بھی کر سکتا ہوں manage بھی کر سکتا سب سے پہلے اگر میں آپ add کر دکھاؤ تو یہاں پر مجھے دو options دیتا ہے ایک ویٹی ہے اگر بات کروں اپ اگر بات کریں تو یہاں پر ایک ویٹی میں ڈالتے ہیں Tata Tata Motors آگیا تو ہم اس کو یہاں پہ کہا س plus کے سائنس ہے یعنی ہم نے plus کیا تو یہ پوچھ رہا کہ add to wish list Dinesh میں نے کہا add ٹھیک ہے یہ add ہو گیا اب ایسے ہی ہم مال لیجیے اس کو ایسے ہی future options select کرتے ہیں تو یہاں پر بھی Tata لکھیں گے تو دیکھئے is features Tata Motors یہ آگیا میں اس پہ click کیا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور اگر commodity کی بات کریں تو مال لیجیے میں یہاں پر gold select کرتا ہوں تو میں نے gold پر select کیا تو یہ gold کا contract دے دیتا ہے مجھے میں easily apparel select کیا add کیا تو ہو گیا اب دیکھئے میں کیا کروں گا اب میں simply جو پیچھے جاؤں گا back جاؤں گا تو میری screen پر back میں کروں گا click دیکھیں گے آپ میری screen پر واپس جو جو میں select کیے تھے equity ka normal NSE کا یہاں پر آ چکا ہے نیچے آپ features آگیا ہے gold سب سے دیکھئے اوپر آ چکا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو بڑا easy ہے یہاں پر simply اوپر last three tabs dot پر کلک کر آپ یہاں سکتے ہیں آپ delete بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ یہاں پر simply کلک کر کے جب آپ delete پر کلک کریں گے تو آپ simple option آجائے گا آپ simply یہاں delete کلک کریں اور delete ہو جائے اور آپ back کیجئے دیکھئے یہاں delete ہو گیا اور آپ manage list list کی اگر بات کریں تو دیکھیں یہاں پر save کر سکتے ہیں تاکہ آپ بار manage نہ کرنا پڑے آپ جو list بنانا چاہتے ہیں اس کو save کر سکتے ہیں تاکہ future کے اندر بھی بنی رہے اب اگلے option کے ہم بات کریں یہاں پر تو refresh تو refresh ہی ہے اب دیکھئے ویس list آپ سمجھ گئے بہت easy دوسرا holdings کے دیکھیں اگر اپنے کوئی stock hold میں لیا ہوا ہے اس کی details آپ کو ملتی ہے order میں دیکھیں آپ کو یہاں پر ملتا order جب بھی آپ کو order place کرتے ہیں تو اس detail جو normally آپ کو پتا ہوتا ہے information سبھی کا same type ہوتا ہے کتنے پر آپ buy کیا ہے यह bracket order تھا execution کتنے کا ہے target کتنا ہے اگر اپنے bracket order لیا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے buy کتنے پر کتنے پر ہوا target کیا ہے selling price کیا ہے وہ اس طرح کے order types یہاں پر reflect کرتے ہیں position کے اندر آپ easily quantity دکھے گی profit and loss کیا بھی آپ چل رہا ہے دوسرا اگر اگر اوپر three dots پہ click کر ہوں سب سے اوپر دیکھ اگر میں three dots پہ click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے آجاتا ہے fires market اس کا version fd 0452 ڈی 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 دیکھ سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں کس نے جو ہے top movers کون سے ہیں تو اس طریقے سے بہت easy ہے top volume کس پہ آیا مطلب آپ جو money control پہ جا جا کے آپ جو دیکھتے تھے وہ آپ کو easily بلکل ایک single click کے اوپر آپ کو یہاں پر آج دیکھ جائے گا یہ top gainers جو ہیں وہ آج کون سے ہیں corporate actions کس کے اوپر کیا ہوئے ہیں bulk deals جو ہوئی ہیں وہ کس کس نے bulk deal کی ہیں یہ بڑے important ہے جو money control پہ جا جا کے لوگوں کو ڈھوننا پڑتا ہے وہ آپ کو سارے کے سارے آپ یہیں مل جائیں گے dashboard بھی کی click بات کریں تو dashboard پہ جب ہم click کرتے ہیں تو آجاتی ہے ہماری normal home screen اور یہاں پر پھر ہم واپس click کرتے ہیں تو دیکھئے اگلا جو ہمارے پاس آتا ہے opportunities opportunities کیا ہوتا یہ screener ہے یعنی کی strategies آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کافی سارے stocks کو screen کر سکتے ہیں کہ کون سا stock جو ہے وہ مان لیجی ہمیں condition کے ساتھ سے ڈھوننا ہے کہ کوئی ایسا stock ہمیں بتائی ہے جس نے rsi 13 کے جو 13 کی جو line ہے اس کو cross کیا تو اس طریقے سے آپ کو condition لگا کے اس screener کو use کر سکتے ہیں مگر یہ جو دیکھئے جب میں نے strategies پہ click کیا تو اس نے دکھایا یہاں پر کی کافی سارے strategies ہیں کہ آپ bullish strategies کو follow کریں گے bullish پہ مان لیجی میں نے کیا یہ سارے کے سارے وہ آگئے جو آج market ہیں بہت جدہ بھڑے ہیں دیکھئے 90% 60% اس طریقے سے تو آپ اپنا اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر screener کی بات کریں تو یہاں پھر condition آجائے گی کہ بھئی کیا condition ہے high low break کیا جس نے وہ آجائے circuit breaker جو ہے وہ آجائے تو اس طریقے سے open is equal to high or low تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی stock کو screener کر کے مطلب ڈھونڈ سکتے ہیں کافی سارے websites market میں available ہیں جو آپ کو یہ facilities provide کرتی ہے screener کی پر آپ کو اسی ہی کے اندر ہی یہ facilities مل جاتی ہے آپ کو کہیں جانے کی جورت نہیں ہے دوسری چیز limits کے اندر یہ تو آپ کے پیسے کے بارے میں ہی بتائے گا جیسے میں نے ہوتا دکھایا تھا آپ کو کہ آپ کا funds جو ہے وہ کتنا یہاں پر available ہے دوسری چیز جو ہے fund transfer آپ دیکھیں fund transfer کے لئے کیا ہے کہ یہاں پر fund transfer کے لئے آپ add کر سکتے ہیں funds یہاں پر آپ capital یا commodity جس میں بھی capital ہے آپ کا equity commodity آپ کا commodity m6 آپ جس کو جو بھی select کریں گے آپ یہاں پر کوئی بھی bank account اپنا select کر لیجی جو آپ نے add کیا ہے اور payment gateway آپ select کریں گے یہ amount آپ ڈالیں گے یہاں پر right کی کیا آپ کا رہنے والا amount اور آپ add کریں گے fund right امان لیجیے میں نے add کیا fund تو دیکھئے مجھے دوسرے page پر لے جاتا ہے آپ یہاں پر easily payment gateway کے تھو آپ اپنا fund جو ہے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر option کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پر مل جاتا ہے آپ کو 30 day challenge 30 day challenge میں آپ کو ملتا کیا ہے کہ اگر آپ لگاتار ایک مہینے تک fires کے اندر اگر آپ loss نہیں کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی position جو ہے وہ رہتی ہے profitable تو آپ کو right یہ سارا کا سارا جو پیسہ ہے آپ کا brokerage میں جو بھی بنتا ہے وہ آپ کو refund کر دیتا ہے اور کوئی بھی charge آپ سے نہیں لیتا ہے آپ کا سارا کا brokerage آپ کو واپس مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر options calculator ہے right اور margin calculator ہے اب بہت سارے لوگ margin calculator کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ کتنا margin چاہئے تو میں اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا right holiday calendar آپ کو مل جاتا ہے پورا کا پورا holiday کی آپ کب کب آپ کی چھٹیاں ہے right کب نہیں ہے آپ یہ پتہ سل جاتا ہے پورا date اور time کے ساتھ ساتھ کب کتنے دن کی چھٹی ہے کب نہیں ہے half day ہے پورا پتہ لگا سکتے ہیں اور دیکھیں last میں آپ settings پاسپورٹ کا option ہے links کا option ہے profile کا option ہے rate کا option ہے save data plan make your pattern visible اور security type pin اس طرح کی options آپ یہاں ہے تو آپ یہاں سے easily چیزوں کو use کر سکتے ہیں تو اگر ہم واپس list پر چلیں تو یہاں پر last option right hand side corner میں بچ جاتا ہے یہ option اگر بچ جاتا ہے تو یہ ہمارا simply جو بھی ہماری business بنی ہوئی ہے اس کو reflect کرتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر ہم بات کریں buy sale right تو یہ تھا overview اور buy sale کے لئے simply میں بتا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر 3 tab آپ دیئے ہے پہلی tab جو ہوتی ہے آپ trade کے لئے کی آپ trade کرنی ہے right کیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے quantity market میں کتنی ہے اور یہ دیکھرا chart چارٹ کے لئے اب اگلی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کس طریقے سے آپ ان تین functions use کر سکتے ہیں اور آپ کیسے trade کر سکتے ہیں یہ تھا basic overview تا کہ آپ سارے options کا پتا چل جائے کہ کہ پر options ہے اور آپ بہت اچھی ہے lack نہیں ہے اور میں بتا ہی